ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا کی وار میں کمی آنے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھہتر افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک ہی روز میں مزید ایک ہزار تین سو تین نئے مریض سامنے آ گئے پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ قومی مقصد اور کاوش ہے آرمی چیر جنرل کمر جعوید باجوا کہتے ہیں میلینڈا این بل گیرز پاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کی خاتمے کی کوشش لائی کے تحسین ہیں وفاقی وزیر خزانہ نے ایک نامک سروے جاری کر دیا شاکہ ترین کہتے ہیں حکومتی پولیسیوں سے معیشت مستحکم ہوئی دنیا نے وزیر آزم کی کوویڈ پولیسی کو سراہا فردوس آشک ایوان نے قادر مندخیر کے مو پر تماشا دے مارا ٹاک شو میں دونوں ایک دوسرے پرزمات آئیت کرتے رہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے چھتر افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 21,539 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذریف شدہ کیسز کی تعداد 9,37,434 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1303 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,43,252 سن میں 3,25,738 خیبر پختونخواہ میں 1,35,162 بلوچستان میں 26,052 گلگت بلتستان میں 5,674 اسلام آباد میں 81,933 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,623 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,37,5,490 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,824 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,671,669 مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 2,960 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 76 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,539 ہو گئی پنجاب میں 10,436 سن میں 5,183 خیبر پختونخواہ میں 4,185 اسلام آباد میں 768 بلوچستان میں 291 گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمی میں 569 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے میلینڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کے خاتمے کی کوششوں کو سراتے ہوئے پاک فوج کی جانب سے مسلسل معاونت کی یقین دہانی کراتی حضی تفصیلات اس ریپورٹ میں سپا سالار جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتنہ قامی مقصد اور کاوش ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن گلوبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے صدق کرسٹروفر ایلیس نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی جس میں پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے امور پر باتچیت ہوئی آرمی چیف نے میلینڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا اور فاؤنڈیشن کو پاک فاؤنڈیشن کو پاک فاؤنڈیشن کی جانب سے مسلسل معاونت کی یقین دہانی کرائی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ قومی کاؤز اور قومی کوشش ہے اس موقع پر کرسٹروفر ایلیس نے کہا کہ پاک فاؤنڈیشن نے قومی انصدادے پولیو مہم میں قلیدی کردار ادا کیا ہے پاک فاؤنڈیشن نے روان سال ملک بھر میں پولیو مہم کو یقینی بنایا اس کے علاوہ پاک فاؤنڈیشن نے بزریا کمیونیٹی باثر افراد آگہی میں بھی قلیدی کردار ادا کیا پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے خلاف بھی کامیہ مہم چلائی وفاقی وزیر خزانہ شاکر ترین نے کہا ہے کہ بیشتر اہداف حاصل کر لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنڈز میں ایک بلین ڈالر سے زائد آ چکے مہنگائی کو روکنے کے لیے برسرے پیکار ہیں مزید افصالہ جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ شاکر ترین نے کہا ہے کہ حکومتی پولیسیوں کے باعث معیشت مستحکم ہوئی بیشتر اہداف حاصل کر لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنڈز میں ایک بلین ڈالر سے زائد آ چکے گیس، بجلی، تعمیراتی اور زرعی شعبے میں مراد دیں مہنگائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا نے وزیر آزم کی کوویٹ پولیسی کو سراہا وفاقی وزیر خزانہ شاکر ترین نے اسلام آباد میں اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے دو کروڑ افراد بے روزکار ہو گئے بروقت اقدامات نہ کرتے تو کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہو سکتی تھی حکومت نے تعمیراتی اور زرعی شعبے کو مراد دیں حکومت کی پولیسیوں کے باعث معیشت مستحکم ہوئی تعمیراتی شعبے کے لئے وزیر آزم نے آئی ایم ایف سے مراد دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ آوٹ اف جاب ہو گئے اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکن کووڑ ہوا ہے لوگ ڈاؤن سے لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پرودن قسم کی یہ پولیسیز تھیں کووڑ پہ جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی اور شروع کے بیج میں تو اس پہ شک و شبات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے ڈیفرنٹ صوبوں میں لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر دوہزار بیس میں جو ہے یہ پاپولیشن ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریباً 53 ملین پہ واپس آگئی شاکت ترین کا کہنا تھا کہ ترسیلاتِ ذر میں ریکارڈ اضافہ ہوا امید ہے ترسیلاتِ ذر 29 بلین ڈالر ہو جائیں گی ترسیلاتِ ذر بڑھنا اوورسیز پاکستانیوں کا وزیر آزم پر اعتماد ہے ترسیلاتِ ذر کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس چل رہا ہے ذر مبادلہ ذخائر 16 علب ڈالر کے ساتھ چار سال کی بلند ترین سطح پر ہے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک سپیشل ریلیشنشپ ہے امران خان صاحب لوگوں کا خیال تھا برل بینک کا اور کئی سٹیڈیز یہ تھیں کہ جس وقت یہ کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے تو یہ ریمٹنسز کم ہو جائیں گی لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29 فیصد سے گروہ کر رہی ہیں یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے یہ آگے جاگے 39 فیصد نہ رہے شاید وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن بہتر جا رہی ہے ذرہی شعبے میں دو اشاریہ سات فیصد ترقی ہوئی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی ایک بلین ڈالر سے سائد آ چکے کروٹ آئل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود عوام کو ریلیف دیا قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے انتظامی انفرائی سٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا گزشتہ سال کے مقابلے میں غیر ملکی قرض سات سو ارب روپے کم ہے کامیاب جوان پروگرام سے نو ہزار افراد مستفید ہو چکے خسارے میں چلنے والے اداروں پر بڑے وسائل خرچ ہو رہے ہیں ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں ایک بلین ڈالر سے زیادہ آ چکا ہے اور فورن اکشینج جو ریزروز ہیں سٹیٹ بینک کے جو سات بلین پر چلے گئے تھے دوزار اٹھارہ انیس میں اب وہ سولہ بلین ڈالر پر آ گئے ہیں جو کہ چار سال کا ایک بلند ترین فگر ہے وزیلالہ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان نے قادر خان مندخیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ بحث کا صرف ایک رخ دکھا کر یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیلالہ پنجاب کی معاونیں خصوصی فردوس عاشق ایوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسیمڈی قادر خان مندخیل کے معاوین نیجی چینل کے ٹاک شو میں تخ جملوں کا تبادہ ہوا جس کے بعد فردوس عاشق ایوان آپے سے باہر ہو گئی اور انہوں نے قادر خان مندخیل کو تھپڑ رسید کر دیا جس کے بعد تھپڑ کا ویڈیو کلپ تیزی سے وائرل ہو گیا اور اس پر سیاسی حلقوں میں بحث چڑھ گئی واقعی کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ مندخیل سے بحث کا صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے قادر مندخیل نے غلی سبان استعمال کی تھی جسے ویڈیو کا حصہ نہ بنا کر یک طرفہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے فردوس عاشق ایوان نے دعویٰ کیا کہ مندخیل نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے والد کو گادیاں دی تھی ایسے بدتہذیب سیاستدان اور معاشرے کے چہرے پر بدنمہ تاخ ہیں قادر مندخیل کے روئیے اور عمل کے خلاف جل قانونی چارجوئی کی جائے گی فردوس عاشق نے نیجی چانل سے درخواست کی کہ معاملے کی مکامل ویڈیو سامنے لائے میں نے قادر مندخیل نے مسلسل مجھر خلاف فوشت زبان استعمال کی مقفے کے دوران میجے اور میرے والد صاحب کو ننگی اور غلیز گھلیاں دی اور جس طرح سے میرے مرہوم والد کے حوالے سے اس نے نازیبہ کلامات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا تھریٹن کیا اور حراس کیا اور دمکیاں دی اور مندخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانے کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا کیونکہ میری سیاسی ساکھ اور عزت دعو پہ لگی دوسری طرف مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز برٹ نے بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی عورت کو مرد پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے مزید خبریں بھی بولیڈن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی